موسیقی کیا قرآن کے آیت آپ کو سمجھنا ہے اور کیا چیزیں آپ کو جاننی ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوڈز میں آپ کے موضوعات کو ضرور لیں گے اور ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَأَصِرُّ قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوبِهِ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو وہ تو سینوں کی پوشیدگی کو بھی بخوبی جانتا ہے اللہ رب العالمین کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ تعالی نے یہ خطاب کافروں سے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چھپ کر کے باتیں کرو یا اعلانیاں طور پر سب اللہ کے علمیں ہیں اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں وہ تو سینوں کے رازوں کو اور دل کے بھیدوں سے تک واقف ہے تمہاری باتیں کس طرح اس سے پوشیدہ رہ سکتی ہے یعنی اللہ تعالی دل کے اندر جو خیالات انسان کے پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالی تو اس کو بھی جانتا ہے تو اگر آپ چار لوگوں کے سامنے بات کر رہے ہیں ان کے کان میں بھی اگر بور رہے ہیں تو کیا اللہ تعالی سننے پر قادر نہیں یقیناً ہے اللہ تعالی جب دل کی باتوں کو سن سکتا ہے تو آپ کہیں پر بھی بات کرو آپ خاموشی سے کرو پوشیدہ کرو اگر اللہ کے ساتھ آپ مکر کرو گے تو اللہ تعالی اس سے بہتر چالے چلنے والا ہے تو ناظرین یہ میرے اور آپ کے لئے سبق ہے چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ جس آدمی کی وفات کا وقت قریب آ جائے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھئے جب کسی مسلمان کی وفات کا وقت قریب ہو اور سقرات الموت تاری ہو تو ہمیں چاہیے کہ اس کے پاس بیٹھ کر نرمی سے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے تاکہ خاتمہ بالخیر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقْطِنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ کہ اپنے قریب الموت کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو اس میں علماء نے یہ کہا ہے کہ جو آدمی وفات کے قریب ہو سقرات کے عالم میں ہو سمجھ میں آ جاتا ہے آدمی کی آنکھیں ہو جا اوپر اڑی آتی ہے جسم کپ کپانے لگتا ہے تھررانے لگتا ہے کئی اس کے علامات ہیں جس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب سقرات الموت تاری ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں علماء نے یہ کہا کہ اس کو یہ نہ کہا جائے کہ تم لا الہ الا اللہ کا ہو بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر کے آدمی خود تلاوت کرے زور سے لا الہ الا اللہ کوئی ایک پوری جماعت بنا کر کے نہیں لا الہ الا اللہ کی تلاوت کریں تاکہ اس مرنے والے کی زبان سے بھی وہ ادا ہو جائے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو ایمان پر ہو حدیث دیکھیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کہ جس آدمی کا آخری کلیمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا ناظرین ہمارے یہاں بعض لوگ اس شخص کے پاس جس کی موت کا وقت قریب آگیا ہے بیٹھ کر کے سورہ یاسین وغیرہ کی تلاوت کرتے ہیں جبکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور وفات کے بعد بھی لوگ بیٹھ کر کے اس کے پاس قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں نہیں اس وقت دعا کیجئے اس کے لئے دعا مانگنی چاہیے اس کے تعلق سے بھی باتیں آگے آئیں گی لیکن یاد رکھیے قریب الموت یعنی جس آدمی کی وفات کا وقت قریب آیا ہو اس کو ہمیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے ہاں تاکہ اس کی زبان سے وہ آدہ ہو اور وہ جو ہے اس کا خاتمہ بالخیر ہو باقی ساری بداتیں آپ چھوڑ دیجئے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے نکلی بال لگانے کے تعلق سے ویک پہننے کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک انساری لڑکی نے شادی کی اور اس کے بعد وہ بیمار ہو گئی اور اس کے سر کے بال جھڑ گئے اس کے گھر والوں نے چاہا کہ اس کے بالوں میں مصنوعی بال لگا دے اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے تعلق سے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الواصلت والمستوصلہ اللہ تعالی نے مصنوعی بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی دونوں پر لعنت بھیجی ہے آج کل عورتیں جوڑا لگاتی ہیں ویک لگاتی ہیں مصنوعی بال جھوٹے بال لگاتی ہیں اور جو ہے آج کل اس کی نمائش بھی کی جاتی ہیں بہت بری چیز ہے یہ حرام ہے یاد رکھیے عورتیں یہاں پر سرو پر جڑا لگاتی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے نقلی بال لگاتی ہیں تاکہ بال بھرے ہوئے لگے تاکہ بال زیادہ لمبے لمبے لگے بلکل نہیں حرام ہے آپ کے جو اصلی بال ہے وہی آپ کو رکھنے چاہیے نقلی بال جھوٹے بال غلط بال نہیں لگانے چاہیے اب وہ چاہے نمائش کے لیے لگا رہے ہو آپ یا کسی پروگرام کے لیے لگا رہے ہو بلکل نہیں ہر حالت میں یہ حرام ہے سراسر منع ہے اور گناہ ہے تو ناظرین اس سے ضرور بچیے آپ کے معاشرے میں اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتے ہیں بہنیں اپنی دوسری بہنوں کو روکیں اپنے آن کی معاشرے کی دوسری عورتوں کو روکیں کہ نہیں اس طرح کا عمل ہرگز نہیں کریں والدین اپنے بچوں کو روکیں کہ جو ہے اس طرح کا جھوٹا عمل اور اس طرح سے جو ہے جھوٹے بال نقلی بال لگا کر کے جو ہے نہ گھومیں اور اس طرح حرام کاری نہ کریں ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ضرور عمل کریں اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق دے مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی